موسیقی جس کو آپ نے اوٹ دیا کیا انہوں نے آپ کی ایک لیڈرشپ کو بنایا جس پارٹی کو آپ نے اوٹ دیا انہوں نے کیا ہماری مساجد اور ہماری شریعت کی فاضت کے لیے آواز اٹھائی یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے جب ہندوستائن کی لوگ سباہ میں دو ہزار اٹھارہ میں لوگ سباہ میں ٹرپل تل لاخ کے تعلق سے پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا آپ جانتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے ڈیبیٹ میں کس نے ٹرپل تل لاخ کے بل کی مخالفت کی وہ کانگریس پارٹی جس کو ہم سیکلر سمجھتے ہیں انہوں نے نرندر موڈی کی اس وقت بل کی تائید کی میں اکیلہ کھڑے ہو کر اس بل کے خلاف آواز اٹھایا اس میں ترمیمات ایمنمنٹس پیش کیے اور ہندوستائن کی پارلیمنٹ کے ذریعے ہندوستائن کی عوام کے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ٹرپل تل لاخ کا جو بل لیا گیا ہے یہ مسلم خواتین کے انصاف نہیں کرے گا بلکہ ان سے نائنصافی ہوگی مگر اس وقت تمام سیکلر پارٹیاں خاموش بیٹھی ہوئی تھی آخر کیوں صرف ہمارے اوٹ حاصل کریں گے اور جب ٹرپل تل لاخ کا مسئلہ آیا تو ایسا لگا کہ سب نے سام سونگ لیا پھر ایک سال بعد جب دوبارہ بل آیا تو کانگریس پارٹی کو تھوڑا ہوش آیا اور کہا کہ نہیں اس میں جو پینل پروویشنز ہیں اس کو ہٹانا چاہیے اب دو ہزار انیس میں پہلا پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے بی جے پی کی حکومت ٹرپل تل لاخ کا بل انٹروڈیوز کرتی ہے میں نے سیکشن سیونٹی ٹو ٹو کی نوٹیس دے کر اس بل کی پارلیمنٹ میں انٹروڈکشن کی مقالفت کی اور پورے پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا کہ اوٹنگ کرانا ہے جب میں اوٹنگ کا مطالبہ کر رہا تھا انٹروڈکشن کے خلاف تو کئی بی جے پی کے ایم پیز مجھ سے پکار کر کہہ رہے تھے کہ اویسی تمہارے پاس تعداد نہیں ہے آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے آپ ہار جائیں گے میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس نمبرز نہیں ہے مگر میں یہاں پر نمبرز دکھانے کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پر مخالفت اس لئے کر رہا ہوں کہ جب میں مر کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور جب اس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو جمع کرے گا اور ہر ایک سے پوچھے گا اور ہر ایک سے سوال ہوگا اور ہر ایک کو اس کے عامال کے لحاظ سے اللہ اس کو عجر دے گا تو میں نے پکار کر کہا کہ میں یہاں کے نمبروں کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں اس دن کے نمبروں کے لئے کر رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے میں یہاں پر ہندوستان کے مغیور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لئے مجھے بیجا گیا ہے میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ مجھے یہاں پر شکست ہو جائے مگر ہندوستان کے سمیدھان اور کونسٹیوشن نے جو ہموں کو اجازت دی ہم اس کے لحاظ سے کام کریں گے میرے بھائی ہر موقع کی تاک میں رہتے ہیں لوگ کہ کس طریقے سے ہماری شناخ کو ختم کر دیا جائے میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ماب لنچنگ ختم نہیں ہوگی ماب لنچنگ چلتے رہے گی اب تو کوئی روز ایسا نہیں جاتا کہ جب ایک ویڈیو سام میں آتا کہ کسی دلیت کو چوری کے نام پر پیٹا گیا اتر پردیش میں کل ایک دلیت نوجوان کو اس کے کپڑے اتار کر اس کو مارا گیا اور کہا گیا کہ تو چور تو توے کہ تو چور ہے تبریز انساری کو جھارکن میں سارے ملک میں بددام ہوں کہ میں ہمیشہ بھڑکاو بھاشن دیتا ہوں میں بھڑکاو بھاشن نہیں دیتا میں ہیٹ سپیش نہیں دیتا میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اور میں جب سچائی کو حقائق کو بیان کرتا ہوں تو پاور کی کرسیوں پر بیٹنے والے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے یہ کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہے میرے بھائی یاد رکھو اب ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے اب ہم کو نا صرف اپنے دل کو کھولنا ہے اپنے دماغ کو کھولنا ہے اپنے آنکھوں سے پردے کو اٹھانا ہے اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے ان تمام مظلف ظالموں کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا پڑے گا اگر آپ خاموش بیٹھتے رہیں گے تو یاد رکھو وانیم بھاری کے میرے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب اگر تبریز انساری کو جب کوئی مار رہا تھا اگر اس کے سر پر مار پڑ رہی تھی تو ضروری ہے کہ وانیم بھاری کے مسلمانوں کے سر میں اس کا درد محسوس ہو اگر تبریز کے موں پر تماشا پڑ رہا تھا تو ضروری ہے کہ تم اپنے چہرے پر اس کی تکلیف کو محسوس کرو اگر تبریز کے دل پر مار پڑ رہی تھی تو ضروری ہے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میرے سینے میں بھی اس کی تکلیف محسوس کرو اگر تبریز کے پیو پر کٹا چپتا ہے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ وانیم بھاری کے ہر غیور مسلمان اپنے پیر میں اس کی تکلیف کو محسوس کرے اگر تمہیں تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارا ایمان کمزور ہو چکا اور یہی چاہتے ہیں لوگ کہ تبریس کو مارتی ہے جب پولیس صبح میں سات بجے آ کر تبریس کو لے کر جاتی ہے تو پولیس لاکھ اپ میں رکھتے ہیں اس کو اس کی بیوی جاتی ہے ہماری بیٹی ہماری بہو ہماری بہن تو پولیس کا انسپیکٹر کہتا ہے کہ تم کو بھی مار کر ہڈی پسلی توڑ دیا جائے گا وہ بیوی باہر پولیس ٹیشن میں ٹھہرتی ہے تبریس کی ماں آتی ہے تو دونوں پھر سے پولیس ٹیشن میں جا کر چیختے ہیں تو اتنے میں وہ جو ظالم سونو منڈل جو مار رہا تھا وہ پولیس ٹیشن میں آ کر تبریس سے کہتا ہے کہ تو ابھی تک نہیں مرا اس کی بیوی پوچھتی ہے کون ہیں یہ لوگ تو تبریس کہتا ہے آنکھوں میں آن سنا کر یہیں لوگوں نے مجھے رات بر مارا تھا پولیس اس کا اسپتال بھی لے کر نہیں جاتی اسپتال لے کر گئے تو کہا یہ سب ٹھیک ہے اور جیل میں جا کر اس کا انتخال شہید ہو جاتا ہے میرے بھائی یہ بتائیے آپ ہمارے ملک میں کوئی ہیمینیٹی رہی نہیں رہی انسانیت نام کی کوئی چیز رہے گی نہیں رہے گی کہ ٹارگٹڈ کلنگ ہے مسلمان ہے تو چور ہے دلیت ہے تو چور ہے یا پھر ٹیررسٹ ہے یا پھر یہ گندے لوگ ہیں اور آپ دیکھ لیے کیا ہوا میرے بھائی یہ واقعات ہو رہے ہیں کوئی جھارکٹ میں پرسان حال نہیں ہے ہم یہاں پر جنوب ہندوستان میں تھوڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے ہم کو یہاں پر تھوڑا سکون تو دیا مگر یاد رکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سکون میں ہوں جب کہیں پر آگ لگتی ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں میرا گھر وانیم باڑی میں ہے آگ جھارکٹ میں لگیے میرے پاس آگ نہیں آئے گی یاد رکھو اگر تم ہوش کے ناخون نہیں لوگے اگر تم اپنی قیادت کو نہیں بناوگے اگر تم متحد نہیں ہوگے اگر تم مسلک کے اختلافات کو کم نہیں کروگے اگر تم میں انسانیت قتم ہو جائے گی تو جو آگ جھارکٹ میں لگی کہیں قدانا قاستا ٹامل نادو اور وانیم باڑی کہ تمہارے گھروں تک نہ پہنچ جائے تیار رہو اس کے لیے یہ فیشزم کی پہلی نشانی ہے یہ فیشزم ہے جو ہمارے ملک میں دیمک کی طرح کھا رہا ہے دیمک کی طرح کھا رہا ہے انسانیت کو ہمارے کونسٹیوشن کو سہی کا سپریم کورٹ کے جج جسٹس چندرچٹ نے کہا تھا کہ ماب لنچنگ نہیں ہے یہ ہندوستان کہ بابا صاحب امبیٹ کر کے بناہ ہوئے آئین سمیدان اور کونسٹیوشن کی لنچنگ کر رہے ہیں لو جنہوں نے طبر زنساری کو مارا سنو بی جے پی والو سنو تم میری اس بات کو اور ہندوستان کے وزیراعظم آپ بھی سن لیجئے کہ جنہوں نے طبر زنساری کو مارا وہ ناتوران گوٹسے کی اولاد ہیں وہ شیطان کی اولاد ہیں یہ اور انوی آئیسس میں کوئی فرق نہیں ہے جنہوں نے طبریس کو مارا وہ ٹیررسٹ ہیں مارڈرن ڈیٹ ٹیررسٹ ہیں بتائیے آپ کہ آخر کب رکے گا یہ تو ہندوستان کے ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے مگر اور پھر وزیراعظم کیا بولتے ہیں مگر جھارکن کو کیوں بدنام کر رہے کاش ہندوستان کے وزیراعظم سے میں آج وانیم باڑی سے اپیل کر رہا ہوں مسٹر پرائم انسٹر اگر آپ واقعی میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس چاہتے ہیں تو میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پردھان منتری آپ کا جو گھر ہے سیون ریس کوس روٹ کو آپ اپنے گھر میں اخلاق کی بیوہ کو بولائیے پہلو خان کی بیوہ کو وسا کر سکیں گے جب نیوزلینڈ کی پرائم انسٹر نے جب نیوزلینڈ کی مسجد پر گولیاں چلائے گئیں وہ نیوزلینڈ کی پرائم انسٹر ہر مرنے والے مسلمان کے گھر کو گئی ان کو گلے سے لگایا کیا یہ انسانیاں تھے یہ انسانیاں تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم انسٹر میری اس بات کو سنیں گے کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ کی پاپولارٹی میں بلکہ آپ کو ہو سکتا کہ آپ کی پاپولارٹی میں اور اضافہ ہو جائے کیونکہ اب صرف زبان سے تخریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے مگر یہ کیوں ہو رہا ہے پچاس سال سے جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھائلائی گئی جو نفرت پھائلائی گئی مسلمانوں کے خلاف اور پھر دوہزار چودہ سے تو تھاؤزن فوٹین سے اب تک تو اور اس میں اضافہ ہو گیا اور وہی نفرت وہی ہیٹرک کا نتیجہ اب تو حد ہو گئی میرے بھائی اب تو حد ہو گئی کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جب مسلم ایمپیز اوت لینے جا رہے تھے تو ہم کو دیکھ کر نعرے لگائے جا رہے تھے کوئی کہتا جی احسار کا نعرہ کوئی لگاتا وی ایم کا نعرہ اور جب میں اوت لینے جا رہا تھا تو پورے بی جے پی کے جتنے ممبرز بیٹھے تھے وہ نعرہ لگانا شروع کر دیئے میں ان کو دیکھ رہا تھا اور اب سو سو رہا تھا کہ ایمپیز کے اوت کو دیکھنے کے لیے پورے ایمپیز کے ان کے فیملی کے لوگ لوگ سبا کو آ کر بیٹھ کر لابیز میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کوئی دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا ایمپی کا اوت لے رہا ہے کوئی بیوی دیکھ رہی تھی کہ میرا شرزمنٹ اوت لے رہا ہے کوئی ماں دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی اوت لے رہے ہیں ان تمام کے سامنے جب حسد الدین اویسی اوت لینے جاتا ہے تو بی جے پی کے ایم پی اے نعرہ لگاتے ہیں میں کیا کرتا میں لڑتا ہوں ان لوگوں سے میں نے کہا اور لگاؤ اور لگاؤ میں نے کہا اور نعرہ لگاؤ اور اس کے بعد اس کے بعد جب میں نے اوت لے لیا اوت لینے کے بعد میں نے کہا ان کا جواب دینا ضروری ہے کیونکہ میں کسی کا خرضہ نہیں رکھتا چاہے وہ اپرے منسٹر کہو سنگ پریوار کہو کسی کا خرضہ خرضہ اتارنا ہماری ذمہ داری ہے اور اگر میں خرضہ نہیں اتارتا تو وانیم باڑی سے ہندوستان کے کونے کونے سے ہمارے بزرگ اور نوجوان مجھ سے پوچھتے کیا ہوئے کسی ڈر گیا موڈی سے تو مجھے بتانا تھا کہ نہیں ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ہم کسی انسان سے ڈرنے والے نہیں ہیں میں نے آدھ آرام سے اور بالکل اتمنان کے ساتھ میں نے کہا جائے بھیم جائے میم یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو کیا کر دیا اس کے بعد میں نے کہا اب ایک اور بات سنو تگویر اللہ اکبر اور جب پلٹ کے میں واپس گیا تو دیکھا پورے بی جے پی کے ایم پی کے صورتیں اتی اتی ہو گئے چھوٹے چھوٹے جو پہلے بہا خوش ہو رہے تھے سیونٹی ایم ایم کا سکرین دیکھ رہا تھا اور جیسے میں نے کہا تگویر جیسے میں نے کہا جائے بھیم جائے میم تو اتی صورت ہو گئی بولے تم کیا کہے دیئے میں نے کہا یاد رکھو تم جو بولو گے اس کا جواب دیا جائے گا تم جمہوریت کے دائرے میں رہے کر مقابلہ کرو گے ہم تیار ہیں ہم ہمیشہ جمہوریت کے دائرے میں رہے کر فور والس آف دا کونسٹیوشن میں رہے کر ہم نے اپنی سٹرگل کو کیا ہے مگر آپ بتاؤ میرے بھائی اسد الدین اویسی اور کسی مسلم ایمپی جب اوت لے رہا تھا اس وقت نعرے لگا رہے تو جب روٹ پر ایک غریب جھارکن کے کسی شہر میں ایک مسلمان جہا دلیت چلتا ہوگا اور اس کے خلاف جب یہ نعرے لگائے جاتے ہوں گے کون اس کی مدد کو آئے گا کون اس کی مدد کو دھوڑ کر آئے گا یہ ماحول ہمارے ملک میں پیدا کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو خوف دلایا جائے ہر ٹی وی ڈی بیٹ کے اوپر جب جاتا ہوں تو یہ لوگ بولتے ہیں مسٹر اویسی آپ خوف پیدا کر رہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب تم کسی کی توپی دیکھ کر داری دیکھ کر اس کو مارتے ہو تو کون خوف اور فیر پیدا کر رہا ہے کون ہم کو چور کہے کر مارتا ہے کون ٹیکسی کا ڈرائیور بمبئی ممبئی تھانے کا اس کو کہا گیا کہ تو جی سار کا نعرہ لگا جب اس نے کام نہیں لگائیں گے اس کو پیٹ دیا آپ نے کانپور میں آٹو رکشاہ کا ڈرائیور اس سے کہا نعرہ لگا اس نے کہا نہیں لگاؤں گا تو اس کا سر پھوڑ دیا آپ نے اور میں آپ شپیل کر رہا ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میری گردن پر تلوار بھی رکھ دوگے اور اگر تم میری گردن کو کارڈ بھی دوگے اور اگر میری زندگی کے چند ساسے باقی رہیں گی تو خدا کی قسم سوائے کلمے کے کوئی نعرہ نہیں نکلے گا ہماری زمان سے کوئی نعرہ نہیں نکلے گا اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کونسٹوشن آف انڈیا میں فریڈم آف ریلیجن ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو لائف ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے ایکوالیٹی ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے ہندوستان کا کوئی غندا مجھ سے میرا فنڈمنٹل رائٹ نہیں چھین سکتا جب تک دنیا آباد رہے گی انشاءاللہ و تعالیٰ سترہ کور اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے مسلمان ہندوستان میں باعزت نمبر ون کے سٹیزن بن کر رہیں گے جب تک دنیا آباد رہے گی جب تک سورج نکلے گا ہم برابر حیالالسلہ اور حیالالفلا کی صدای دیتے رہیں گے ہم زندہ رہیں گے تو ہندوستانی مسلمان بن کر رہیں گے اس دنیا میں رہیں گے تو غازی بن کر رہیں گے اور اگر اللہ ہمارے مقدر میں شہادت لکھے گا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے تاکہ حشر کے میدان میں ہماری ماں ہم سے یہ نہ کہیں کہ بیٹا تو نے مرنا کیونکہ کانسٹیوشن تم کو رائٹ دیتا اس رائٹ پر ہم کو چلنا اور جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو یہ کامل لادو میں آ کر بھی یہاں پر اس طرح کی بات کر رہے ارے ہم گنگا رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہم گنگا رہنے کے لیے نہیں آئے اللہ نے ہم کو زبان دی ہے اور اللہ نے ہم کو سونچ اور سمجھ دی ہے میرے بھائی میں آپ سے اپی ہل کر رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ان کے ویڈیوز کو جاری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خوف پیدا کیا جائے در پیدا کیا جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کانسٹیوشن میں ایکوالٹی فنڈمنٹل رائٹ ہے کانسٹیوشن میں رائٹ ٹو لائف فنڈمنٹل رائٹ ہے کانسٹیوشن میں فریڈم آف ریلیجن فنڈمنٹل رائٹ ہے کلچر کی حفاظت کرنا آرٹیکل ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی نائن اور تھٹی میں فنڈمنٹل رائٹ ہے تو فنڈمنٹل رائٹ ہمارا پوٹیکشن ہم کو دیتا ہے درنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھو جو ڈر گیا وہ مر گیا جس نے اپنے ڈر کو نکمٹا دیا وہ زندہ خوم کا ایک فرد ہے در کو اپنے خریبانے مت دو ہمت کو اپنی بلند رکھو اپنے ہنسلوں کو بلند رکھو اپنے محلوں میں لیڈرشپ کو پیدا کرو اپنے لیڈرشپ کو پیدا کرو خواتین میں لیڈرشپ کو پیدا کرو مردانے میں لیڈرشپ کو پیدا کرو نوجوانوں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں ایکسسائز کرو اپنی صحت کو اچھی رکھو یہ نہیں کہ تم کوئی باڈی بیلڈر بن جاؤ مگر اتنی تو صحت تمہاری ہونا کہ اگر تم کو کوئی ایک پنچ مارا تو تم گرنا نہیں تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا اتنی تو صحت تمہاری ہونا اور اپنی صحت کا خیال رکھو پیٹوں کو کم کرو پیٹ نہیں رہنا پیٹ نہیں رہنا یاد رکھو ہم کس کی امت ہے ہم کس کی امت ہے جنہوں نے اپنے پیٹ پر دو دو پتر بان لیے تھے جنگ خندق میں دو دو پتر بان لیے تھے صحابہ ایک پتر بانے تو سبز گمت کے مکی نے کہا دیکھو میں نے دو دو پتر بان لیے خوب اپنے صحت کا خیال رکھو امتوں کو بلند رکھو ایمانی طاقت میں زافہ کرو روحانی طاقت میں زافہ کرو اللہ کی ذات پر توقع کرو اور جب کوئی ایسا واقع آتا تو اپنی زبان سے یہ پکار کرکو حضبون اللہ انہیم الوکیل انہیم المولا انہیم الناسیر ہندوستان کا سنویدھان ہمارے قوم کو پٹیکشن دیتا ہے خانونی طور پر ہم کو پٹیکشن دیتا ہے نوجوانوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں بزرگوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے بچے اور بچیوں کو کونسٹیٹوشن لائر بناو اب بہت ہو گیا ڈاکٹر انجینئر بہت چملے کا کاروبارہ آپ کر لیے بہت اس کی ضرورت نہیں ہے اب کونسٹیٹوشن لائر بناو وکیل بناو جس کو سنویدھان معلوم جس کو کونسٹیٹوشن معلوم اگر ہمارے کمیونیٹی کے اگر سو بچے کونسٹیٹوشن لائر کے ایکسپارٹ ہو جائیں گے اور سو میں سے صرف بیس ڈلی میں سپریم کورٹ میں رہے کر کونسٹیٹوشن کو پٹک کرنے کی بات کریں گے تو یہ سنگ پریوار کے لوگوں کی مین حرام ہو جائے گی ہم کو کونسٹیٹوشن لائرز کو پیدا کرنا ہے اور اللہ نے ہم کو دیا ہے ہمارے پاس خابل ترین بچے اور بچیاں ہیں اب ان کو انجینئرنگ اور میڈیسن کو چھوڑ کر ان کو کونسٹیٹوشن لائر بناو اپنی خیادت کو مضبوط کرو متحد رو اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ ہمیشہ بڑی جماعت کا ساتھ دیتا یہ علماء اکرام نے کہا میں نے نہیں کہا میں نے علماء اکرام کی زبان سے سنا ان کی تحریروں کو پڑا اور فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ خیادت سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اطاق اور فرماورداری سے خیادت مضبوط ہوتی ہے اپنے مسلک پر رہو آپ اپنے مسلک کو ہرگز مت چھوڑو آپ مگر یاد رکھو اس پورا شوق دور سے جو ہم گزر رہے ہیں ہم کو ایک لاعمل تیار کرنا ہے یہی بات میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ مائیم پارٹی کو مضبوط کریے ہم نے سملک الیکشن میں حصہ لیا آپ نے کچھ اور فیصلہ لیا میں آپ کا شکریہ دابی کرنے آیا ہوں کہ جنہوں نے ہم کو اوٹ دیا میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں جنہوں نے ہم کو اوٹ نہیں دیا میں آپ کا دل جیتنے آیا ہوں جو ہمارے مقالف ہیں میں ان سے کہنے آیا ہوں کہ اس دیوانے کی بات کو سن لو اگر اس میں کچھ سچائی تم کو نظر آئی تو ہم کو بھی موقع دو ہم کو بھی موقع دو خدمت کرنے کا ہم جذباتی ضرور ہیں مگر ہمارے جذبات ہندوستان کے کانسٹوشن سے آگے نہیں جانے والے ہماری سیاسی لڑائی ہے اور وہ لڑائی کانسٹوشن کے فور والس میں رہنے والی ہے میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وائلنس کرو تشدد کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کانسٹوشن کو استعمال کرو ہم کانسٹوشن کو استعمال کریں گے تب ہی جا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم سب کو اوٹ دیئے میرے بھائی اوٹ دیتے ہیں چیف منسٹر ان کا بنتا ہے منسٹر ان کے بنتے ہیں اور ہم کو کیا ملتا ایک لولی پاپ ملتا ہم کو ہم کو کیا ملتا ایک افتار کی دعوت مل جاتی ہم کو کیا ملتا جب رمضان کی یا بکریت کی داتی تو ایک منسٹر سام میں آکے کھڑے ہو جاتا مبارک بولنے کے لئے رمضان ہم روزہ رہتے یہ آ کر ہمارے بازو بیٹھ جاتے میرے کو بھی جانا پڑتا میرے بھائی ان چیزوں سے ہم کو آگے دیکھنا ہے یاد رکھو جب تک آپ اپنی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں بناو گے ہم اپنے مسائل کول نہیں کر سکتے اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میں جنوبی ہندوستان کے وانیم باڑی میں آرام سے یہاں پر اپنی پرامن زندگی گزار رہا ہوں میری اس بات کو تم یاد رکھو ہو سکتا کہ میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد یہ تمام فستائی طاقتوں کے منصوبے سازشیں یہاں پر بھی ہونا شروع ہوں گی تو بہتر یہ ہے کہ ہم کل کی تیاری آج سے کریں کل کی تیاری آج سے کریں کل کے دشمن کے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے آج سے ہم پیش خدمی کریں تو یقینا ہم اس ہمارے اس خطے کو ہمارے اس حصے کو پرامن رکھ سکتے میرے بھائی ہمارے وطن عزیز میں ایک اٹھانہ سال کی بچی جو ہندی فلم انڈسٹری میں کام کرتی ہے جو مسلمان ہے اس نے فیصلہ لیا کہ میں فلم انڈسٹری کو چھوڑنا چاہتی ہوں فلم انڈسٹری میں رہتے ہوئے میں اللہ کو بھول گئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سے دور ہو گئی تو اس بچی نے کہا آپ میں میرا دل نہیں لگتا اس نے بڑا خوبصورت اور بڑا ہی ایک ایک لفظ جو اس بچی نے لکھا اللہ اس کو سلامت رکھے کہ اتنی کم عمری میں اس نے ایسی لینگویج اور ایسی الفاظ کا استعمال کیا اس نے فیصلہ لیا میں چھوڑ رہی ہوں تو پورا ہندوستان کے ٹی وی چینل ایسا لگا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ کر میرے سے شادی کر لی ارے وہ بچی اٹھارہ سال کیے آپ کو تکلیف کیا ہے وہ اڈلٹ ہے وہ جو چاہے کر سکتی اب تو ہمارے ملک میں ہومسکشوالیٹی بھی لیگل ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا اس پر کسی کو کوئی نہیں بولتے یہاں ایک ایٹین یرز کی بچی نے ڈیسیشن لیا تو ہر ٹی وی چینل میں ڈیبیٹ ہر ٹی وی چینل میں ہر ایک کسی ایک داری والے مسلمان کو بٹا کے یہ کیا ہو رہا ہے یا آپ لوگ در آرے ہم کیا در آئیں گے ہم کیا در آئیں گے بھائی وہ اڈلٹ ہے ایٹین یرز کی ہے اس کا چوئیس ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا تری سیونٹی سوین کے پریویسی کے ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہی دیا کہ چوئیس پسند کونسٹیوشن میں فنڈمنٹل رائٹ ہے ایک بچی اٹھارا سال کے گر دین کی طرف راغیب ہوتی ہے تو ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کو پیٹ میں در شروع ہو جاتا ہے کیا چاہتے آپ کہ ہم دین کو چھوڑ دیں کیا آپ چاہتے کہ ہمارے وہ بچی دین سے دور ہوتے رہے میں سلام کرتا ہوں اس بچی کو اس بچی نے ہندوستان نہیں بلکہ مسلمانوں کو آئینہ دکھایا ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی خواتین کو سپریس کرتے ہیں ان کو برخا اور نخاب میں دال کر دبا دیتے ہیں ارے ظالموں تم دین اسلام کو جانتے نہیں کہ آج سے تین چار سال پہلے یمن کی ایک مسلم خاتون ہجاب پہنی بھی اس کو نوبل پرائز نہیں ملا ہجاب پہننے کے باوجود بھی اس کو نوبل پرائز ملا تو میں آج یہ تارہ سال کی بچی جب ہندی فلم انڈسٹری چھوڑتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی تمہاری تکلیف کی وجہ کیا ہے تو ان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اس نے کہا یہ بچی کی اتنی حمد کہ وہ اپنا فیصلہ کر لے میں نے کہا یہی تمہارا تم نے صد کا کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے فیصلے کریں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے غلام ہیں اور تم ہمارے آقا ہیں اور تم ہمارے لئے فیصلہ کرو گے میں نے اس ذمہ دار ادمی سے اس کے مو پر کہا یاد رکھو اب ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے اب جو نوجوان ہیں وہ اس غلامی کی زنجیروں کو ٹھوڑے گا اگر ہم غلامی کریں گے تو ہمارا الیکشن ہے ویل لور میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہے کب ہے آگس پانچ کو ہے ہمارا کینڈیٹ نہیں ہے بھئی ہم only small الیکشن لڑنے آ رہے ہیں منصفل الیکشن پھر اسمبلی لڑیں گے پارلیمنٹ میں ہمارا تو کوئی کینڈیٹ نہیں ہے ہم وکیل صاحب سے بھی بات کیے ابھی ہمارے سے ملنے ڈی ایم کے پارٹی کے الیونٹ ٹائم کے ملے ہاں ہمارے مرگن صاحب آئے دورے مرگن صاحب آئے تھا ان کے بیٹے گولا کے ملائے اب کیا ہے میرے بھائی وہ ہیدرابادی زبان میں ایک کہاوت ہے اب وہ کہاوت کو یہاں بولوں گا تو پھر انہوں بہت ناراض ہو جائیں گے اے اے ڈی ایم کے والے بی جے پی والے کیونکہ یہ اے اے ڈی ایم کے اور موڈی ایسا لگ رہا دونوں بھائیاں بچھڑ گئے تھے اب مل گئے میں پارلیمنٹ میں بولتا تھا تمبی دورہی صاحب کو سر ڈونٹ ڈوئٹ سر یو بی پولیٹیکلی لین لاس ان کے جو تمبی دورہی صاحب کے بعد جو فلو لیڈر بنے وہ میرے سامنے بیٹھتے تھے میں ان سے بھی کہتا تھا کہ دیکھو یہ موڈی تم کو لے کے ڈو بینگ آٹا مل لاڈو میں تو بچارے خاموش بیٹھتے تھے میں نے کہا یاد رکھو میں نے انگریزی میں کہا کہ سر we have a saying in اردو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اس کا translation ان کو سمجھایا تھوڑا میں اس کے بعد میرے کو پرسو ملے انہوں تین دن کے بعد تو بولے مسٹر عویس you were right you were right میرے بھائی کم سے کم پورے ہندوستان میں کہیں پر بی جے پی کامیاب نہیں ہوئی تو پنجاب میں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ وہاں ہمارے سکھ بھائی زیادہ ہے Minority زیادہ ہے ان کی وجہ سے نے یہ کانگریس کی وجہ سے نہیں ہمارے سکھ بھائی زیادہ ہے ہمارے سکھ بھائی نے کہا کہ نہیں ہم ہندو توا کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے پھر ساؤٹھ انڈیا میں آئے تو موڈی کا وہ جادو نہیں چلا کرنا ٹکا میں چل گیا کیوں چلا کیوں کہ آگے ہیں کانگریس پارٹی یہ کانگریس پارٹی ایسا ہے جب تک یہ کانگریس پارٹی اور موڈی کا مخابلہ ہوگا موڈی جیتتے جائیں گے جس دن کانگریس پارٹی نہیں رہیں گی یا اگر ان کی جو نئی لیڈرشپ جو بھی نہیں آئی تو موڈی کا سٹرانگ پائنٹ ان کی کانگریس کے لیڈرشپ ہے جب تک یہ لوگ رہیں گے کچھ نہیں کریں گے آپ میری بات کو سمجھو یقین کرو میری اس بات کا میں ایک مہراشترہ میں بھی جا کر پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ پرکاش امبیٹ کر صاحب کا ساتھ دو تو ایسا ہی جلسے میں لوگ بڑی تعداد میں سننے آتے آنکھوں میں آسول آتے نعرے لگاتے زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے پھر اس کے بعد میں جا کے پوچھتا کیا کرنے والے ہیں پولنگ کے دن نہیں اب کانگریس کی اوٹ دینے کا ہے چھوڑو ان چیزوں کو میرے بھائی ایک نئی چیز ایک نئی سونچ کو پیدا کرو یاد رکھو آپ کہ بی جے پی کو دلی کے اورگنیزیشن سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے بی جے پی کو ٹو تھاؤزن فورٹین میں تھٹی سیون پرسنٹ ہندو اوٹ ملا ٹو تھاؤزن نائنٹین پانچ سال کے بعد فٹی فور پرسنٹ ہندو اوٹ ملا فٹی فور پرسنٹ انڈیا کا اوٹ ملا لیں گے تو ففٹی ون پرسنٹ اوٹ یعنی ایٹی پرسنٹ ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی ہے اس میں سے ففٹی ون پرسنٹ انڈیا کو اوٹ ملا یعنی سکسٹی پرسنٹ اوٹ ملا کانگریس کو جتنا بھی اوٹ ملا گیارہ کور پورے کنٹری میں اس میں کم سے کم ساتھ سے سارے ساتھ کور صرف مسلم مائنورٹی اور دلیتوں کا اوٹ ان کے پاس اوٹ نہیں رہا ان کے پاس اب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی یہ ساؤتھ انڈیا میں آگئے تو ڈی ایم کے کی انگلی پکڑ کے جیت گئے سیٹا انہوں ورنہ انہوں اکیلے لڑتے تو ٹائن ٹائن ہو جاتے انہوں اب ویلور کا الیکشن ہے آپ جو ہے اچھا فیصلہ لیجئے فاشس طاقتوں کو شکست دیجئے کمونل طاقتوں کو شکست دیجئے جو ہندوستان کے سمویدان کو مضبوط کریں گے ان کا ساتھ دیجئے یہ مت سمجھئے کہ کوئی حب راجی صباح میں ایک ٹکٹ دے دیے ہمارے کو میرے بھائی یہ بہت سے شو بوائز ہیں ہمارے پاس یہ شو بوائز کچھ کام کے نہ کاج کے آپ صحیح فیصلہ لے کر پوری کوشش کریئے اور دعا بھی کریئے کہ یہاں سے انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں پلورزم کی کامیابی ہو دیورسٹی کی کامیابی ہو سکلورزم کی صحیح معنوں میں کامیابی ہو اور بی جے پی اور ان کی علائز کی شکست ہو یہ آپ سے ریکوست کرنے آیا ہوں مگر جب منصفل الیکشن آئیں گے تو آپ کو اس دیوانے کا اور اس دیوانے کی پارٹی کا ساتھ دینا ہے آپ کی لیڈرشپ بناو نیچے سے بناو آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہو سکتا کہ میری زندگی کے کتنے لمعات باقی ہیں مجھے نہیں معلوم اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مرز زندگی میں اس نظارے کو دیکھ لوں گا جب وانیم باڑی سے یہاں سے ہماری قیادت ابرے گی جو پورے ٹامل لادو میں انشاءاللہ چمکے گی اور صحیح معنوں میں حضرت محمد اسماعیل کے رحمت اللہ لے کے خوابوں کو پورا کیا جائے گا نام تو بہت لیتے ہیں ہم لوگ اسماعیل صاحب کا بابا صاحب امبیکر کا مگر کیا کبھی ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا ان کے زندگی کے خواب کیا تھے ان کے زندگی کی سونچ اور فکر کیا تھی کیا کہا تھا بابا صاحب امبیکر نے کہ میری زندگی میں تو میں نے کانسٹیوشن منا دیا مگر میں تم کو ٹولز دے کر جا رہا ہوں تم اس کو استعمال کرو اور اپنے حق کو مناو کیا کہا تھا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم اس کو بھولی گئے ہم صرف فوٹوہ لگا کر ان کی خوش ہو گئے ارے یاد رکھو فوٹوہ لگانا ہے تو ان کی زندگی کے نقص خدم پر چلو خربانی کا جذبہ پیدا کرو جدہ جہد کرو کوئی فکر مت کرو کوئی یہ کہے گا کہلے کیا ہوگا رہے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی تم آگے تو بڑھو جن سے پہلے ہم کو نتیجہ کی فکر ہوتی جیتے ہارتے ہیں انو ارے تم جیت ہار کی فکر مت کرو اگر ہمارے دل میں اقلاص ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیاب کرے گا اور میں آپ شپیل کر رہا ہوں کہ ٹامن لادو میں ام آئیم پارٹی کو مضبوط کریے ہم تمام ان ارگنائیزنٹ کا ساتھ دیں گے جو ہندوستان کے پلولیزم ڈائیورسٹی کو پوٹیک کرنے کی بات کرتے ہیں ہم ان تمام ذمہ داروں کے ساتھ ہیں بلکہ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لیڈرشپ بناتے تو میں آپ کے پیچھے کام کرنے کو تیار ہوں آپ جہاں کہیں بھی بولیں گے میں جاؤں گا مگر میرے بھائی سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ متحد رہیے اتحاد کو مضبوط کریے اپنے محلوں میں لیڈرشپ کو بنایے خواتین کو ان کا حقوق دیجئے ان میں لیڈرشپ کے جو ہر چھپے ہوئے ہیں اس کو استعمال کریے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ڈرنا کبھی نہیں ہرگز نہیں ڈرنا ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے موت کے خوف سے آزاد ہو جائیے دنیا کی محبت کو ٹھکرا دیجئے جب ہم موت کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے تو کوئی مارنے والا جب یہ جان لے گا کہ یہ موت کے خوف سے آزاد ہو گیا یہ تیار ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے یہ تیار ہے اس کی جو جنت بنائے گئے اس میں جانے کے لیے تو مارنے والا بھی ڈرے گا ارے میں کس کو مار رہا ہوں جو زندہ رہنے سے زیادہ موت کو پسند کر رہا ہے جب ہم دنیا کی قید سے آزاد ہو جائیں گے جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ختم ہو کر رہے جائے گی تو ظالم کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا سے اس کو راغب نہیں کر سکتے اس کو خرید نہیں سکتے میرے بھائی یہی چند اہم گزارشات میں آپ کے سام میں اقلاص کے ساتھ رکھنے آیا ہوں اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرئے میرے ایمان کے لیے دعا کرئے تاکہ صدی نویسی کے اللہ بھی حفاظت کرے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ مجھے جب تک زندہ رہے کھے گا میں لڑتا رہوں گا مجھے لڑنے میں شوق ہے مجھے اختیدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستائن کے مظلوم عوام چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو دلیت بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو ان کو ان کا حق ملے آپ اندازہ لگائیے کہ بجٹ جو آیا موڈی بولے تھے اچھے دن آئیں گے اب ایک ایک روپیہ پیٹرول پہ بڑھ گیا اے اور بڑھے گا صحیح ہے بول رہے آج آیا انہوں صحیح بول رہے پڑھ کے بول رہے انہوں ایک روپیہ پیٹرول میں بڑھا ایک روپیہ ڈیزل میں بڑھا اور بھی بڑھے گا مسٹر موڈی بولتے کہ نہیں نہیں میں مسلمانوں کو کیا کہا پارلیمنٹ کی تخریر میں کہا کہ میں مسلمانوں کو سب کا بشواس دلاؤں گا ان کے مختار عباس نخوی بڑا سٹیٹمنٹ دیئے تھے ہم ہر سال ون کروڑ مسلمز کو سکولرشپ دیں گے میرے پاس میڈیا کے لوگ آ کے بولے اوہ اسی یہ بولا یہ ارے میں بولا اس کو بولنے کی بہت عادت ہے اس کو بولتے رہتا جملہ ہے اب بجٹ میں آپ دیکھئے پچھلے سال سے اب مائنورٹیز کا سکولرشپ کے بجٹ میں ایٹی کروڑز کم کر دیئے ایٹی کروڑز ایک اور تو چھوڑو آپ تو معلوم ہاں نریندر موڈی لمبا لمبا جملے بازی کرتے ایٹی کروڑز کم کر دیئے ہر کسانوں کے بارے میں ایگری کلچر کے بارے میں ایسی لمبی فیریست ہیں بہرحال میرے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانچ سال بھی کٹ جائیں گے اللہ نے چاہا تو یقیناً کٹیں گے مگر ہم کو متحد رہ کر اپنے ہمتوں کو بلند رکھ کر ہمارے دلید بھائیوں کو ہمارے سکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کو سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے میں پھر سے آپ شپیل کر رہا ہوں کہ وانیم باڑی میں مائیم کب ساتھ دیجئے مضبوط کرئے اگر کوئی ذمہ دار لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیے میں آپ کو دینے ذمہ داری دینے تیار ہوں مگر اپنی پاٹی کو لے کر آگے بڑھئے شکریہ وآخرت داون الحمدللہ رب العالمین اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور مہین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج الیکٹریسٹی فٹ پات بی ٹی روڈ کالج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدراباد کونٹیکٹ 7799603838 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے